سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان سامی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ جمعہ تل مبارک ہے میرے ساتھ ہیں پروفیسر گنی جاوید اور ہماری کوئنکر علینا علیہ السلام جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے پروفیسر صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں بہت گفتگو ہوئی کہ بڑی مشکل میں ہیں اور مشکل میں نظر بھی آئے آپ نے بھی فرمایا تھا لیکن ابھی جوائنٹ سیشن نے بھی چیزیں اپروو کر دی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کی پوزیشن مستاقم ہے جو کرائیسز تھا وہ اوور ہو چکا ہے تو پلانٹس کیا بتاتے ہیں وزیراعظم صاحب کے سر پلانٹس سیشن میں بلکل واضح ہیں اور پلانٹس یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں یا امپریشن دے رہے ہیں کہ عمران صاحب اپنی جو مقررانہ یا جو تقریری طور پر جو ان کی صلاحیت ہیں ان کا بھرپور استعمال کرنے والے ہیں وہ اب بہت زیادہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے لوگوں تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں تک جو باتیں لوگوں کو ان کے پروگرام کے بارے میں اب تک سمجھ نہیں آسکیں ان کو بھی لوگوں کے ذہن تک عام لوگوں کے ذہن تک پہنچانے کے لیے وہ بڑی کوشش کرنے والے ہیں کیونکہ ان کو یہ احساس ہے کہ لوگ وہ نہیں سمجھ رہے جو اصل صورتحال ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے جو سامنے جواز موجود ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ سب آلات کیوں ہیں کیسے ہیں کب سے ہیں کس کی وجہ سے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں تو یہ ابھی جو تین چار ہفتے ہیں وہ اگر آپ کے زیادہ تقریریں آنا شروع ہو جائیں تو کوئی بات نہیں تو یہ تو ایک لحاظ سے سنیں سنیں بل بٹ ایک لحاظ سے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی وزیراعظم صاحب کے لیے کہ ان کا جو پلان ہے ان کی جو مشکلات ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کو اگر وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جیسے آپ فرما رہے ہیں لوگوں کو پتہ چلیں گی تو اس کا پھر پلانٹس اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی فیور کے پلانٹس آئے ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب میں لو دوسرے الفاظ میں تو وہ جو کمیونکیٹیو سکلز ہیں جا جو اپنے خیالات دوسرے تک پہنچانی کی ایک ماہرانہ لوگوں کے پاس صفت ہوتی ہے اور وہ اپنے خیالات بڑے چھتری سے پہنچا سکتے ہیں یہ ان کی خواہش ہے کہ میں اپنی جو پلاننگ ہے جو پرگرام ہے جو وجوہات ہیں جو ان کی جہاں سے یہ شروع ہوئے ہیں وہ سارے معاملات کے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ معاملہ کس طرح کیسے کب سے وجود مائے ہوئے اور اس میں میرا قصور ہے یا نہیں ہے اور ازہیتر معاملات ایسے ہیں جو کہ پہلے کے پیدا کردہ ہیں جس میں امران صاحب جو اس وقت گرفتار ہیں یا جن کا سامنا کر رہے ہیں سن جانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ پہلے سے موجود ہیں زیادہ تا یہ وہ چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچانا جہاں تک آرسکوپ کے مطلب سے میں سمجھوں ٹھیک ہے تو جب وہ لوگوں تک لے کے جائیں گے تو پھر اس کے اور اگلے تین چار ہفتے یہ رہے گا ٹھیک ہے جب وہ لوگوں تک لے کے جائیں گے ساری چیزوں کو تو کیا آپ بتاتے ہیں پلانٹس ان کے کے اس کوشش میں ان کو کامیابی کے لیے بھی کچھ پلانٹس لگے ہوئے ساتھ کیا پولارائزیشن جو ہے ہماری سیاست یہ تو جاری رہے گی ٹھیک ہے آہ ساری یہ جو ہماری سیاست میں تقسیم ہو چکی ہماری سیاقت یہ جاری رہے گی وہ جاری رہے گی لیکن وہ اپنی طرف سے چاہتے ہیں کہ میں کلیر کروں اسٹرالوی کے روح سے وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز سامنے آ جائے ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ کہاں سے چلی ہے کیسے چلی ہے اور اس میں میں کتنا ہوں میرا رول کتنا ہے یا میں نے اس میں میری حصیت کیا ہے اور میں سمجھ ہوں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے اور یہ اگلے تین چار ہفتے ستارے رہیں گے اچھا آپ نے پچھلی دفعہ بیان فرمایا تھا کچھ تاریخیں بھی دی تھی کہ بڑے واقعات ہوں گے اب آج انیس نومبر بھی ہے تو یہ بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں پھر خان صاحب کے لیے کچھ آسانیاں ہوں گی یا چیلنجز زیادہ ہوں گے اب تک تو یہ صورتحالت کی کہ ان کے جان کو بھی خطرہ تھا اچھا اور اگر آپ مجھ سے پلینٹ کی زبان سے پوچھیں تو کل پرسوں بہت زیادہ خطرہ تھا اور پلینٹ کی زبان سے پوچھیں کہ کل پرسوں ٹرائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ وہ الحمدللہ جو بھی ہوا سب کو آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہوں گے اور یہ جو بڑا برا وقت تھا جو میں نے یکم نومبر سے ہکا نے شروع کر دیا تھا کہ یہ پانچ چھے دفعہ ہونے بار بار ایسے معاملات بنتے رہیں گے ایسے صورتحال پیدا ہوتی رہی گی ٹنشن آتی رہیں گی نئے معاملات سامنے آئیں گے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہاں بالکل پارلیمنٹ کا اعلان ہوا سیشن کا پھر ملتوی ہوا پھر اعلان ہوا پھر ہنگامہ یہ وہ بالکل جو کریسز آپ نے بتایا وہ ہوئے سب میں نے یہ ارز کیا تھا کہ خطرات منلا رہے ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا جی بالکل تو ایسے اسٹرالیجر میں تو ساتھ ساتھ بتاتا چلا آ رہا ہوں اب انیس کے بعد یہ معاملات جو ہیں میں وہ صورتحال وہ چوبن وہ صورتحال وہ نشتر جو تھے جن کا خطرہ تھا وہ کم ہو جائیں گے اب مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو اگلے پورا دس بارہ دن آ رہے ہیں یا میں یوں گوں گا کہ اس مہینے کے آخری تین چار دن جو ہیں اس میں کوئی مسئلہ حال ہوگا ٹھیک کسی مسئلے کے کوئی مو سامنے آئے گا کہ اس طرف چلے لیکن یہ ہفتے کے آخری تین چار دنوں میں اٹھائی انتیز تیس یکم یہاں تک یوں پلانر لگے پڑے ہیں کہ کوئی راستہ کھلنے والا ہے اور یہ جو پیچھلی صورتحال تھی یہ انیس تک تھی اچھا جی تو یہ آج بھی جو ہے وہ امران صاحب کے لیے آج بھی خطرہ ہے لیکن برحال جیسے کی صورتحال نظر آ رہی ہے جیسے بھی ہوا ہے وہ حالات بیٹی کی طرف جا رہے ہیں طلاعتم خیز جو صورتحال تھی اس سے ابھی تک جہاں تک نکل آئے ہیں نکل آئے اچھا پھر لفتہ بہت خطرناک تھا نواز شریف صاحب جو ہیں آپ کہتے تھے کہ وہ غلطی نہ کریں تو بڑے ان کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے صورتحال کا مو بنا ہے صورتحال نے ایک ایسی شکل صورت اخضیاب کی تھی جیسے وہ اپنی طرف سے کسی حال تک پتہ نہیں کیا کر بیٹھے ہوں پتہ نہیں کیا ہونے والے ایک دو دن انہیں ایسا تس پر پیدا کر لیا وہ اندر سے انہوں نے احلال بھی بنا لیے لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ وہ اس طریقے کار کو کوئی اس طریقے سے دوبارہ کوئی ایسی غلطی کریں گے آپ کو یاد ہوگا جی جی پھر وہی صورتحال بنا لیں گے اپنے لیے بلکہ صورتحال کو زیادہ پچیتا ہو جائے گی تو آپ نے نوٹ کیا کہ صورتحال بنی ایک دو دن عجیب قسم کی جوش خروش تھا یہ ہی تھا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے فوج کی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور بس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھ ہو گیا کہ انہوں نے اس مسئلے کو اپروچ اس طرح کیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش اس طرح کیا ہے جس غلطی کے وجہ سے وہ الٹا فس گئے ہیں اور یہ میں نے آپ سرز کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ غلطی اگر ہو گئی تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا تو اب آگے کیا ہوگا معاملہ خراب ہو جائے کہ زہر ہے صورتحال ایک نئی شکل صورتحال کرنے والی ہے اور وہ شکل صورتحال جو ہے وہ یکم جنوری سے پیدا ہوگی مریم صاحبہ کا آپ کہہ رہے تھے کہ پلینٹس بڑے ان کے خراب کر رہے ہیں مریم صاحبہ کا خراب اس لیے کہ لیکن جو ہائی کورٹ میں سمات ہوئی پہلے دن اس میں جو کوٹ نے سوالات فریم کیے اس سے تو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کی جو مشکلات ہیں قانونی وہ شاید کوئی ان کو چانس بن جائے نکلنے کا وہ انیسا خطرہ تھا اس قسم کے حالات کا آپ کو یاد ہوگا میں انیس بار بار کا طرح تو اب بھی مریم صاحبہ کے لیے یہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بلکل باہر آگئی ہیں آگے اگلے جو مہینے آ رہے ہیں وہ ایک دو پھر ان کے اپنے والدین سے چخ مخ ہو گی اچھا یا ان پر حرف آئے گا یا ان سے کہا جائے گا یا ان کے اپروچ پر انگوش نمائی ہوگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں یوں اپروچ ہونی چاہیے آپ اس طرح کر رہی ہیں تو یوں آگے صورتحال بنے گی یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے مہترم سمی صاحب یہ تین سال آہ رہے ہیں آگے تری یئرز آہ بڑا کچھ ہونے والے ہیں بڑا بڑا کچھ سے کیا بڑا کچھ ہونے سے میں مناہ دے گئے ایسے واقعات ہوتے رہیں گے جیسے بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے صبح حالات اور ہوتے ہیں شام کو آپ کے سامنے معاملہ اور آجاتا اور وہ بھی گمبیر قسم کا تو یوں صورتحال بدلتی رہے گی اچھا میں ایک اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا میں میری پارلیمنٹ میں ان سے چلتے ہوئے سامنے آئے تو ان سے ایک چھوٹی سی گفتگو بھی ہوئی ان کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور بڑے وہ ہشاش بشاش تھے بڑے مطمئن تھے ان کے پلانٹس کیا بتاتے ہیں آپ کو سن ان کے پلانٹس یہ بتا ہے کہ اٹھائیز دسمبر کے بعد ان کے لیے حالات بڑے ہی مشکل ہو جائیں گے اٹھائیز دسمبر کے بعد جی اور ایک سار رہیں گے اور مشکل آلات رہیں گے اور ان آلات کے ویسے مایوسی بھی ان پر اپنے وار کرے گی آپ کہتے ہیں نا ہنس رہے تھے اور واقعی وہ ہنستے رہتے ہیں آر وقت نا ہنس کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو اگلا سال آرہا ہے ان کے لیے حسان نہیں ہے اور یہ اگلا سال شروع ہو جائے گا اٹھائیز دسمبر سے ایک سال تک رہے گا زول کے اثرات ہوں گے ان پر اور ان کے طبیعت بڑی ہی ازردہ اور مایوسی کی طرف مائل ہوگی ایک سال تک وہ ہلادہ ہے کہ وہ ہستے رہے ہیں لیکن ایک دلی کفیت ہوتی ہے کئی دفعہ آدمی بہت ہی اداس ہوتے ہیں لیکن ہس لیتے ہیں کئی دفعہ آدمی ہستے رہتے ہیں لیکن دل رو رہا ہوتا ہے ان کا تو یہ کفیت نظر آرہی ہے اگلے سال بین الاقوامی طور پر پاکستان کے جو مسائل ہیں ان سے کوئی آپ کو چھٹکارہ نظر آتا ہوا اس کا یوں صورتحال ہے کہ جنوری سے الٹا ہمیں اور مسائل پیش آئیں گے ہمیں اور اپنی مخالف صورتحال جو پیدا ہوگی اس کا اپنے سامنا کرنا پڑے گا مسائل تو آ رہے ہیں کیونکہ زول بلکل ہمارے پاکستان کے خلاف بیٹھا ہوئے اور 23 مارچ 2023 تک بیٹھا ہوئے تو اگلے سال پورا سال جو ہے پاکستان کو مسائل جیسے کہ دوہزار اکیس میں مسائل آئے ہیں اچھا آپ ایک بات بہت پہلے آپ نے کہی تھی کہ آنے والے وقتوں میں اگلے دو تین سالوں میں کشمیر کا مسئلہ کچھ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کشمیر کا میں نے ایک دفعہ دو دفعہ ضرور ذکر کی ہے ابھی تو صورتحال پڑی ابھی دوبارہ قتل و غارت شروع ہو گئی ہے یہ سمجھ رہا ہوں لیکن آگے دیکھیں جو مشتری ابھی اگلے دو سالوں میں دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے اور یہی صورتحال ہے کہ یہ صورتحال کشمیر کی ایسی نہیں رہی گی ایسی اسٹرالوجر یہ میں جیسے میں سمجھتا ہوں لیکن اسٹرالوجر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح بات ہے ہاں صحیح بات ہے اپنی طرف سے جو ہے یہ غیب کلم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور یہ ایک سیکلر علم ہے یہ کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے اپنی طرف سے جہاں تک اس علم کو زیروشنے پڑتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں اچھا مودی نے گھٹنے ٹیک دیئے کسانوں نے ایک سال بھارت میں تجاج کیا اور بالاخر مجبور کر دیا مودی کو کہ جو اس نے تھوکا تھا اس کو وہ چاٹ لے تو کیا اس کی صورتحال آپ کو نظر آتی آنے والے وقتوں میں بھارت کی اور مودی کی کسانوں کے ساتھ جو پنجاب میں تحریک چل رہی تھی جو مطالبہ تھا ایک سال کے بعد مودی نے وہ تسلیم کر لیا اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ان کے سامنے تو کیا آپ کو نظر آتا ہے اس کا مستقبل اور بھارت کا مستقبل سار اس سے مجھے نہ مستقبل نظر آتا ہے نہ اس میں ماضی نظر آتا ہے لیکن اس میں مجھے کش مکش بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ پاکستان کے حق میں بات نہیں جائے گی اچھا یہ ایک عجیب بیج میں سے ایک اور پہلو نکلا ہے سیاست نہ سمجھنے کی وجہ سے سیاستدان نہ ہونے کی وجہ سے صرف پیسے کی پیچھے پیسے کی خاطر سیاست کرنے والوں نے ہمارا پٹڑا کر کے رکھ دیا ہے اور ایسے ایسے فور سے جنب لے رہی ہیں جو مشکل سے مشکل تر حالات بنا رہی ہیں یو گیٹ مائی پائنٹ کہ ایسے 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 نئی چیزیں سامنے آ رہے ہیں نظریات سامنے رکھے جائیں گے ایسے ایسے سوالات سامنے آئیں گے کہ ان کا حل ہی نہیں ہے وہ حل ہوں تو بھی نہ حل ہوں تو بھی وہ پریشانی کا باعث بنے گے اور یہ جو مذہب معاملہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں مذہب سے بڑا وہ کیا ہوا ہے خسرو کیا ہوا ہے اور ہم اللہ تعالی کو جتنے پاکستانی میرے بھائی ہیں بزرگ ہیں دوست ہیں ہم مانتے ہیں اور بڑی گہرائی سے مانتے ہیں اور مذہب بھی لگاؤ ہے لیکن جس طرح مذہب ہمارے ہیں شکل اختیار کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو یہ دیکھیں ایک اتنا صحیح مذہبی ہونے کے باوجود مسئلہ بن رہا ہے تو یوں سمجھے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں چیلنجز ہیں پاکستان کو پلینٹس بہت مشکل ہیں ہاں پلینٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹکراؤ ہے الجاؤ ہے پچیدگی ہے مزید گڑھ بڑھ ہے اور ایسے اگر نہیں ہے تو ابھی ہم بیٹھیں دونوں آپ مجھ سے آپ فرمایاں نہیں نہیں آپ پلینٹس کی بات کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے نہیں تو صورتحال بھی تو سامنے آئے جی بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے چیلنجز ہیں اور عمران خان صاحب ہم نے سیاست نہ سمجھنے کے ویضے سے بنائے ہیں اور بن گئے ہیں اور ابھی ہمارے سامنے ہمیں گھور رہے ہیں کہ آئیے ہمیں حل کریں ٹھیک ہے خیر خیر لیڈرشپ کا کام ہی ہے کہ وہ مسائل کو حل کرے ان گھورتی ہوئی آنکھوں کو بلکل مطلب بند کروا دے اور ایسے مسئلے اس طریقے سے حل کرے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو اچھا جی اب میں آتا ہوں اپنا پروگرام کا وہ حصہ جس میں آپ لینٹس کیسے ہوں گے ہفتہ کیسا گزرے گا اور اس میں ابتداء ایریز سے کرتے ہیں آپ ہمیشہ ماشاءاللہ حملی حضرات سے تو جناب you have the podium جی سر ایریز تو یہ حملی حضرات تو اب یہ سوچنے شروع ہو گئے ہیں کہ کاروبار کو کیسے بدلائیں یوں کیسے کریں موں کیسے کریں ایسے نینے خیلات انگوانا شروع ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اپنے ممکنہ طور پر اپنے کاروبار سے بور ہوں یا ایک جیسا کام کرتے کرتے یا اکسانیت ستاری ہو جاتی ہے وہ بھی بور کرتی آدمی کو تو یہ تبدیلی کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ ہم کسی اور کام کو کس طرح اور کیسے کریں اچھا تو یہ جو سوچ ہے ان کو پورے ہفتہ پکڑے رہے گی اس کے گریفت میں رہیں گے لیکن میں یہ تئیس نومبر جو ہے خاص طور پر میں نے حملی افراد کے نقشے سے یہ نوٹ کی ہے کہ ان کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں آج کل یوں ہونا چاہیے وہ کر دیں یوں تبدیل ہو جائیں وہ تبدیلی لے ہیں تو یہ تئیس تمرکز کا کوئی حل بھی سامنے آ رہا ہے اس حل کو سامنے رکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے مسائل کو دیکھیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی نیا کاروبار کرنے کا بھی جو شذبہ پیدا ہو رہا ہے جو کہ فیلال نہیں ہونے چاہیے پہلے کاروبار میں بہت زیادہ انوالمنٹ ہے تو گریلی زندگی کو بڑی توجہ دیں گے اور اسٹالو یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے کوئی دو تین چار ہفتوں سے ان کی رومانوی زندگی میں بورڈرم ہے اکتاٹ ہے کوئی خوشگوار نہیں ہے تو ان کہ یہ کہ اس ہفتے اس نا خوشگواری کو دور کرنے کے لیے اپنے رومانوی ساتھی کے ساتھ سہر و تفریق کوئی پروگرام بنا لیں اور اپنے جو شذبہ کو اگر وہ تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے ہمیں چانس ہے پروگرام بنائیں ملیں جلیں سہر و تفریق اور آل ٹائٹ تو یوں ہے جناب لیکن یہ جو سب سے پارٹن چیز ہے اتاروں اور پلوٹوں نے آپ اس میں سیکس ٹائل بنائے ہوئے وہ یوں ہے کہ یہ کچھ سوچتے ہیں کہ کوئی کاروبار کو کیسے تبدیل کیا جائے کوئی اس میں جان ڈالی جائے یا اپنے آپ کو زیادہ کوئی دلچسپی کے سامان پیدا کیا جائے تو یوں جناب صحت ٹھیک ہے پیسے کے معاملات بھی ٹھیک ہے کہ خراجات بہت زیادہ ہیں اور یہ جو رومانوی دباؤ پڑا ہوئے ہیں افسردگی چھائی ہوئے ہیں مو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں یہ اس کو کام کرنے کے لیے اس ہفتے میں موقع ہو رہا ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ نہیں جی گھومیں پھریں گھومیں پھریں دور دور جائیں اس طرح یہ موڈ بلکو ٹھیک ہو جائے گا وہ رومانس پڑا ہو رہا ہے تو اس طرح یہ ہے تو اس طرح میں کوئی آپ پوچھنے چاہیں تو آپ نے سارا کور کر دیا اب آج ہے ٹورس میں ٹورس پہ طرف آتا ہوں ٹورسی حضرات آپ اپنے موجودہ تلقات ہیں آپ کے رومانوی ہیں جو آپ نے بنا بھی بڑے ہیں ہر وقت ان پر آپ نظرِ ثانی ڈالیے اور نظر سانے ڈالنے سے پھر سوچئے کہ آپ کس طرح ان تلقات میں تبدیلیاں لا کے مزید فوائد حاصل کر سکتے ہیں یہ جو سوری حضرات ہوتے ہیں حضرت سویمی صاحب یہ پریکٹیکل بورد ہے یہ فیدے کا ضرور سوچتی ہیں زیادہ تر پھر وہ وہ پریکٹیکل پیپل 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 نفع نقصان نفع نقصان کہ منڈین دنیاوی لحاظ سے یہ صحیح ہیں اگر دنیا میں آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے علاوہ بتائیے انہیں کیا طریقہ ہے کوئی طریقہ نہیں کہ یو مستر آرمانی اچھا یہ اس معاملے ہیں بڑے تیز ہیں پریکٹیکل ہیں اب اپنے تلقات پر نظر ڈالیں اور یہ جو آپ کی فطر ہے کہ فیدہ اٹھانا اس طرح نظر ڈالیں اور اس طرح تلقات کو تبدیل کریں کہ آپ کے لئے تلقات فیدہ من بن جائیں یہ تبدیلیں لے آئیں اور ہفتہ جو ہے درمیانی دن ہے آپ کے جمرات بہت جمرات ذرا سوج بوجھ سے کام لیں زیادہ سوج بوجھ سے کام لیں اور جلد بازی سے بچیں ہفتہ کے آپ کی رومانوی زندگی جو ہے ہفتہ کے آخر میں آ رہی ہے بڑی سرگرم ہی رہے گی اور آپ بڑی حکمت حملی سے کام لیں گے یہ جو آپ تبدیلیں لانے والے ہیں آپ نے ماضی میں جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور جو آپ نے ان سے سبق سکھا ہے اب وقت آگیا ہے کہ اسے فیدہ اٹھائیں اس تجربے کو سامنے رکھ کر ذہن میں رکھ کر تبدیلیں لائیں اور اسے فیدہ اٹھائیں اور اسے فیدہ اٹھائیں یہ آپ کی طرح آپ کی طرح پیپل اور اب میں جوزہ کی طرف آ سکتا ہوں بڑی پلیز جمنائی جوزہ ان کو پاس پیسہ بھی آنے والے ہیں جوزہ کے پاس نہیں سر سوری حضرات کے پاس سوری حضرات رشمی آ رہی ہے رمانیوں مالکہ جو آپ نے تباقوات اپنے معبوب سے بابستہ کی ہوئی ہیں وہ پوری ہوں گی ماشاءاللہ آپ یور لکی ماشاءاللہ جوزہ حضرات جوزہ حضرات آپ کو پڑے ایک بھوست سوار آپ حالانکہ آپ ذہنی طور پر بڑے سرگمہ رہتے ہیں نئے خیالات آلکھ خیالات آپ کا سپارکلنگ مائنڈ اور آپ کا ایور نیو تنکنگ پراسس یہ سب ہونے کے باوجود آپ کا دیان کاروبار کی طرح سرمایہ کاریک طرف آیا پڑا ہے اور آپ نتنے خیالات سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح اس کو بڑھایا جائے بہتر کیا جائے اور اسے فائدہ اٹھایا جائے یہ ہر بار کا سوچنا ساتھنے سے کیا ملے سوچنے سے کچھ نہیں ملتا زیادہ زیادہ ایک آرٹیکل لکھ لیا ہوگا چیئی بات دو لکھ لیا ہوں گے بات 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 مانے یا شیخ چلی کی طرح خالی پلاؤ پکا لیا ہوں گے تو جس فنا فنی is lacking it means life is lacking تو آپ سرمایہ کاری کے بڑے بڑی نکتوں کے بارے میں سوچیں گے اپنا دماغ آپ اس طرح لڑا رہے ہیں کہ میں سرمایہ کاری کروں اور بڑے ایسے ایسے طریقے اختیار کروں لطیف نکتے آپ کے ذہن مار رہے ہیں آپ اپنا یہ اپنا کار اپنے کاروباری حالات کو ٹھیک کریں اور ماشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے خیالات کی برمار ہے واہ آپ you are victim of overthinking victim of overthinking you are victim of overthinking you just think and you are many good ideas اپنا خوابوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں well this is all it is and they should اور کاروباری طریقوں کے طریقے سمجھیں گے اتار سڑھو سمجھیں گے اس کو مضبط آپ نئے کاروبار میں داخل ہونے والے ہیں اور ہیلتھ کیسی رہ گی ہیلتھ چوہے وہ ذہنی طور پر تو overthinking کہ process ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے اچھا اور ایک اور جو آپ نے غلطی آپ سے جوزی حضرات سے ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی رویہ ایس ہے کہ آپ کے جتنے ساتھی ہیں ساتھ کام کرنے والے آپ نے اپنے رویہ چٹڑا پن پیدا کر دیا and they react اور آپ کو بور کر رہے ہیں یہ تو بڑا غلط آپ جب ان کو ساتھ سارا یہ رکھیں گی وہ بھی بھی رکھیں گے تو آپ اس سے ایسا کریں اپنے آپ کو پیچھے کھانے یا وہ رکھیں گے تو یہ رکھیں گی ایسا ہی ہوگا here is a good advice ٹھیک ہوگیا اب میں مجھے پتہ ہے آپ بھاگ کر جانا چاہتے ہیں کینسر کی طرف لیکن میں پیس کروں گا کہ رک جائیے چیخ راہ پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ بریک لینی ہے بریک لینی ہے تو ساتھیوں پھر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت فکر دھو موسیقی 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 بریک سے واپسی ہو گئی اور پروڈیوسر صاحب بڑے بیتاب ہیں کینسر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ سرطانی حضرات کا ہفتہ کیسا گو جائے جناب بھنسے کس بات پہ ہیں سرطانی حضرات کے بارے میں میرے پر میں میرے پر خوشکبری ہے میں اس خوشکبری کو صحیح لفظوں سے ادا کر سکوں حضرانی حضرات آپ کے دروازے پر دستک ہے کوئی ارداب کے دروازے کو دستک دے رہا ہے اور وہ محبت کی دستک ہے حضور تو آپ سنیے اس کو اور اس کے مطابق عمل کریں محبت آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچ چکی ہے تو اس اس لئے میں آپ آن لائن بھی محبت میں آپ مصروف ہو جائیں گے مارڈن ایج سے فیدہ اٹھائیں گے ویسے بھی ملقاتیں ہوں گے اور ملقاتیں کریں آن لائن پر اپنے محبوب سے اپنے شریک حیات سے یا شریک کار سے یا شریک کس سے شریک جذبات سے اپنا تلقات جو ہے آن لائن بڑھانے کوئی کوشش کریں اور مل جور کر ادھر ادھر سہر و تفریح سے بھی آپ اپنے جذباتی تلق کو بڑھا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ جو ہی سورج کاؤس برج میں داخل ہوگا ایک دو دنے کے بعد تو آپ میں کیریئر کے لیے بڑی ہی گہری سوچ آنے شروع ہو جائے گی اور یہ میرے حال 22 تیز کو داخل ہوگا سورج کاؤس برج میں تو جو ہی کاؤس برج میں سورج داخل ہوگا آپ کو اپنے کیریئر کے بارے میں کاؤبار کے بارے میں بڑی گمبیر بڑے اپنا گہرائی سے آپ سوچنے لگ جائیں گے سنجیدگی سے سوچنے لگ جائیں گے کہ میں اپنے کاؤبار کو عموماً آپ پر جذباتیت کا حساسیت کا دورہ پڑھا ہوگا ہوتا آپ کو لیکن اس طفح آپ کو دورہ پڑھ رہا ہے اپنے کاؤبار کو بات ہے آپ سوچیں اور اپنے کیریئر کو بنانے کی کوشش کریں تو محبت کے معاملات بھی آپ کے حق میں آ رہے ہیں ملافتی امور بھی آپ کے حق میں آ رہے ہیں جس طرح سورج کو اس میں داخل ہوگا تو آپ ایسا کریے اپنے آپ کو الارڈ کریں برپور طوانائی سے میدان عمل میں آئیں اتر آئیں اور جس طرح ہمارے کرکر ٹیم اتر آتی ہے اور گراب کر لیں جپڑ لیں اوکے تو آپ کے لئے بڑا اچھے مواقع آ رہے ہیں جذباتی معاملات میں بھی اور عملی زندگی میں بھی تو اسے آپ نے آپ کو بہتر بنایئے اور یہ اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ آپ پر جذباتیت کا دورہ نہیں ہے آپ نارمل سوچیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح آپ کے لئے بہتری کے اثار پیدا ہو رہے ہیں لیو اور کئی منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں ان منصوبوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اسدی حضرات لیو اب میں آتا ہوں اسدی حضرات کی طرف جو آنا کا شکار رہتے ہیں ہر وقت آپ کو جب بڑی کوئی پریشانی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں کوئی نوامیدی ہے جو بھی ہے برحال اس وقت ایسا نظر آتا ہے کہ آپ گھر پر توجہ دے رہے ہیں گھر کی زبائش ہو آرائش ہو گھر کو نیا روپ دینا یہ آپ کی خواہش ہے کہ میں گھر کو ایک نیا کلر دیں توجہ کا مرکز بنا دوں تو یہ موڑ تاری رہے گا اور آپ ضرور اس محصے بھی لیں اور اس کو نئی شکل دیں یہ جو بروج کوس میں سورج داخل ہو رہا ہے 22 تحیس کو جو یہ سورج 22 تحیس کو بروج کوس میں داخل ہوگا تو کوئی صاحب ایسے ہیں جو آپ کے دوستی کا آتھ بڑھائیں گے اور صرف دوستی کا آتھ نہیں بڑھائیں گے بلکہ مزید 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 گہری دوستی کا آتھ بڑھائیں گے گلہ صوبار ہو جائے گی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھی یہی خواہش ہے کہ میں بھی اس آدمی سے ایسی دوستی پیدا کروں اس آدمی یا اس عورت جو بھی آپ کا ہے یعنی اگر فیمیل ہے تو آپ کوشش کیجئے لیکن پلینٹ فیلال آپ کے حق میں نہیں ہے لیکن خواہشات کا ایک تلاتم ہے پلینٹ تو حق میں نہیں ہے یہ جو آپ کی خواب ہے اس آدمی سے دوستی بڑھانے کا یا اس عورت سے دوستی بڑھانے وہ اس کے لیے مزید آپ کا انتظار کرنا پڑے گا اور حالات بھرالے سے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ اس سسلے میں کافی توجہ دے رہی ہیں اور پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ ٹھیک ہو گیا آگے آجیں جی ہفتہ کے آخر میں کوئی مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے مسئلہ بھی حل ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو کریئیٹیو فیکلٹیز ہیں آپ کے جو صلاحیتیں ہیں تخلیقی وہ مزید اضافہ رہے ہیں ورگو جی سنبلہ سر مسئلہ حضرات آپ کے لئے تو میرے لئے ہمارے لئے ہم جیسے نقطہ نظر سے لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں یا لوگوں میں جذبات پڑھتے رہتے ہیں سمجھتے رہتے ہیں اپنی مقصود اس کام کے وجہ سے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہفتہ کے دائی رومان سے شروع ہو رہی ہے اور آپ رومانی گفتگو میں بہت زیادہ حصہ لینے والے ہیں اور اس گفتگو سوشے سے رومانی گفتگو سے کیا مراد ہے آپ کے رومانی جذباتی تلق جو کہ ایک مارداروں کے ذرمین پیدا ہو جاتا ہے کشش رومانی کشش تو یہ وہ تحریر کے وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے عام لوگوں کے یہ خیر ہے کہ لکس لیکن یہ تحریر جسمانی خوبصورتی کے ساتھ بنتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ وٹس ایپ پر بڑے لچے دار قسم کے میسج بھیج سکتے ہیں یا بھیج سکتی ہیں تحریر سے میں یہ مراد دے سکتا ہوں تو یہ جسمانی خوبصورتی اپنی جگہ آپ اپنے تحریر سے تقریر سے اس ہفتے اپنی رومانی جو معاملات ہیں ان کو ان میں پیشرفت کرتے نظر آتے ہیں زبردست اور آپ ون کر لیں گے گفتگو سے اپنے اب میں کیا کہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان کی چاشنی سے دوسرے کو قابو کر لیں گے ہاں قابو اور ان کو ون کر لیں گے جن سے مخالف کو یا جن سے مطابقت کو یہ آپ نے پھر ایک بڑا نکتہ جن سے مطابقت یا جن سے مخالفت یہ بڑی آپ نے ایک بڑی پتے کی اور بڑی راز کی بات ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں لوگ سارے جن سے مخالف کہتے ہیں خاتون کو میں سار جن سے مطابقت کہتا ہوں میں سمجھ گیا میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا میں آگے چلنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ ہفتہ کے آخر میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے گھر میں گریلو زنگیوں بہت زیادہ حمیت دے رہے ہیں دینی چاہیے گھر کو جتنا اچھا پاپنا ہے اور اچھی بات ہے اس کی وجہ کام آپ کے میں کچھ گھڑ بڑ ہے کچھ وقتی طور پر کوئی حیشکی چاہت ہے کوئی گھڑ بڑ ہے کوئی رکھاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی آپ اس کے بارے میں فکر نہ کریں آپ دوبارہ بالکل بیانے ہی جس طرح پہلا حصہ لیتے تھے کاربار میں ویسے ہی ہو جائے گا آپ اتریں گے ماشاءاللہ اور فاتحانہ انداز میں اتریں گے اور آپ نے یہ حیشکی چاہت کو دور کریں جو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ میں کارباری طور پر صحیح گفتگوی شاید نہیں کر سکتا یہ وقتی اثر ہے اور اپنا رومانوی زندگی کو بھی اپنائیں اور زندگی میں ایک بیلنس پیدا کریں توازن پیدا کریں جذبات خیالات اور یہ سب چیزیں متوازن ہونی چاہیے اب میں آتا ہوں میزانی حضرات میزانی حضرات کو مالی معاملات کی پڑی ہوئی ہے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر یہ سب سوچ رہی ہیں کہ کیا کیا جائے مالی معاملات کے بارے میں اور ان کو کس طرح ایسی شکل صورتحال اختیار کی جائے کہ یہ معاملات صحیح طرح چلیں اور آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ جو مالی صورتحال بنی ہوئی ہے میں اپنے تمام ذرائع کو اگر جمع کر لوں تو آپ ایک بہت بڑا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس ہفتے آپ کو یہ خیالات آئیں گے کہ میں اپنے جتنے وسائل ہیں جتنے اپنے ذرائع ہیں ان کو جگ جگہ کر کے مجتمع کر کے مجتمع کر کے آگے بڑھوں اور ایک بڑا کاروبار شروع کر دوں اور یہ مجل لگتا ہے کہ نیا کاروبار آپ شروع کریں گے باقی یہ جو ہے آپ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں آپ تارین بھی پہنچا سکتے ہیں آپ تقریرین بھی پہنچا سکتے ہیں لگتا ہے یہ ہے کہ اگلے تین چار ہفتوں میں آپ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچائیں گے دوسروں تک پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو فضاء میں دھن چھائی ہوئی ہے یہ چھٹ جائے یہ نکل جائے ہٹ جائے چھٹ جائے I wish you best of it اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بڑی عام میٹنگ ہونے والی ہے بہت زیادہ عام میٹنگ بہت امپارٹن میٹنگ ہونے والی ہے اپنے ہوش حواس برکرار رکھئے اپنا ہر معاملے کو سامنے رکھ کر اپنا معاملات کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں اس میٹنگ میں کیونکہ یہ میٹنگ بڑی عمیت کی حامل ہے اگلے تین چار ہفتوں میں سفر چھوٹے موٹے آتے رہیں گے لیکن چھوٹے سفر ہوں گے اور انگریزی والے بھی نہیں ہیں اردو والے بڑا لمبا سفر نہیں ہے اور اپنا آپ کے تعلقات دوسروں سے رابطے اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی نہیں جی ابھی آپ رکھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے واپس آتے ہیں تو اقرب سے کہانی شروع کریں ناظرین پروفیسر گنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور اب باری ہے اقرب سکوٹ اقربی حضرات آپ لوگوں میں ایک خاص ایک اللہ تعالی نے آپ کی شخصیت میں ایک خاص چیز آپ کو ایک توفے کے طور پر دی ہوئی ہے جی بٹ بی کال نیچرل گفت قدرتی توفہ ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے حالات معلوم کر لیتی ہیں بات چیز سے دوسروں کے رازوں کو ہاں وہ کتنی اپنے طور پر اپنے تحفظ کرنا چاہے لیکن آپ حضرات کو چھین لیتے ہیں اگلوا لیتے ہیں آپ اگلوا لیتے ہیں یہ آپ کا کمال ہے اس ہفتہ یہی کچھ ہو رہا ہے اور وہ لوگ جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کے سامنے آ کر تشت ازبام سارے راز تشت ازبام وہ آپ کے سامنے آ کر سارے راز آپ کو بتا دیں گے یہاں تک بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کس کو قتل کیے ہوئے ہیں یہاں تک بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم کل پر چاہے کرنے والے ہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو عجیب لگے گا لیکن لوگ تو آپ کو اپنے راز بتا رہے ہیں یہ پور آفتہ یہی ہوتا رہے گا کہ آپ کو لوگوں کے راز پتہ چل جائیں گے پھر آپ ان رازوں سے فیدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یہ آپ پر منصر ہے اور اس کے بعد یہ تین چار ہفتے ایسے ہی ہوتا رہے گا اس کے بعد آپ پورے تین چار ہفتے ترہ ترہ کی سرمایہ کاری کے خواب دیکھیں گے کہ یوں کروں یہ سرمایہ کروں وہاں کروں ایسی کروں تو یہ ترہ ترہ کی سرمایہ کاری کے جو آپ کو خیلات آ رہے ہیں یہ تین چار ہفتے آتے رہیں گے اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں گے تو دوسری بات یہ ہے آپ کو آج سے چھ مہینے پہلے اگر پلانٹ کی گنتی کی جائے تو وہ چھ مہینے بنتے ہیں چھ مہینے پہلے محبت کے معلے میں آپ کے کسی نے آپ کو زخم خردہ کیا ہے آپ کے بڑی کسی نے بوری طرح نا امیدی کا آپ کو شکار کیا گیا ہے اور وہ زخم آپ لیے پھرتے ہیں تو مرم رکھنے کا ٹائم آگیا ہے تو آپ کو اس قسم کے حالات بن رہے ہیں کہ اس زخم کے ہیلنگ افیکٹ آگئے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا وقت ہے اور آپ کی ذہنیت اللہ نے ایسے بنائی ہے کہ آپ مرم فورا لگوا لی گیا کہ آپ اپنے افتیار بیٹھے ہیں اس رومانوی جذبات پر بھی آپ قابو پا کر ان کو کوئی نو کوئی حل سوچتے رہتے ہیں تو اس ہفتے میں وہ جو زخم ہے آپ کے پاس چھ مہینوں کا اس زخم کو اگر آپ ہیلنگ افیکٹ ہیلنگ افیکٹ میں اس کو شفا بخشی چاہتے ہیں اس کی میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ گیا جن کو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ حضرات یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے آپ اپنے اس زخم کی ہیل کریں اس کو اس کی جو آپ کو زخم کھائے بیٹھے ہیں اسے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور آپ اس قابل ہو جائیں گے اس ہفتے کہ اس سے باہر نکل آئیں آجائیں جی اب سیجیٹریس کوسی حضرات آپ کو اس ہفتے شاپنگ کا کوئی نیا شاوک آئے گا یہ زیادہ تاری شاپنگ کے لفظ سے میں خاتون کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ ضروری نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ خواتینوں مردوں کوسی حضراتوں خرید و فروفت کے بارے میں کوئی نیا جذبہ نیا احساس پیدا ہو رہا ہے آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں ان دنوں جو آپ کو خیالات آ رہے ہیں ان کو ہر حالت میں نوٹ کر لیں بعد آپ کے کام آئیں گے ابھی آپ کو ان خیالات کی حمید کا احساس نہیں ہوگا لیکن آپ ان کو نوٹ کریں آپ تین چار پانچ چھے مہینے کے بعد جب ان کو پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے ذہن نے یہ کیا نئی چیز تخلیق کی تھی اور اس سے میرے مستقل کی بارے میں کیا روشنی پڑھ رہی ہے تو آپ ضرور اسے نوٹ کر لیجئے اور آپ کے یہ جو آپ کے گھر سورو جا رہا ہے کل پر سو کاؤس کے گھر سوری داخل ہو رہا ہے بائیس تہی سے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ آپ کی خود دمادی میں اضافہ ہوگا چہرے میں چمک دمک آ جائے گی آپ ویسے ہر وقت ہنستے رہتے ہیں آپ کے چہرے میں مزین نہیں کھا رہا جائے گا اور اس لوگوں کے ساتھ آپ کے دلکات اور مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کے سوشل لائش میں اضافہ ہوگا اور آپ سے کہا کوئی ایسے شخص جسے ماضی میں بہت زیادہ تلک رہا ہے بہت زیادہ کوئی دوست ہے لیکن زیادہ دوست تھا کئی دوستی میں بھی گہرائی ہوتی ہے تو آپ اس تلک اگر وہ رومانوی ہے تو آپ دوبارہ اس تلک میں دلچسپی لینے شروع کر دیں گے اگر دوستی کا تلک ہے تو ایسے دوست کو قبول کریں جو اتنا چھد دوست تھا اور جس نے آپ کے ساتھ جذباتی زدگی بڑے پرمات طریقے سے گزاری ہے آج ہیں جی اب کیپرکار جدی جدی عزارات بظاہر تو ایسا لگتا ہے جو پلینٹ آئے پڑے ہیں جنویری تک جنویری سے بلکہ زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کی مقبولیت اور حرد العزیزی میں اضافہ ہو رہا ہے جو پلینٹ سامنے آگئے ہیں اور جو غلطیہ سامنے آئی ہیں وہ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ آخر بنتی بنائی کھیل کو بگڑنا کیسے بگڑتے ہیں کس طرح بگڑتا ہے بنا بنایا کھیل اور آپ کی سوشلائش میں اضافہ ہو رہا ہے نئے دوست آ رہے ہیں آپ کو کوئی پڑوسی ہے اس پڑوسی کو کوئی زیادہ ہی آپ کو بھائے گا آپ کے اس کے ساتھ بہت بہت بڑا تعلق پیدا ہونے والا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے بھی آپ کی دوستی اس ہفتے بننے والی ہے جو کہ بعد میں آپ کے زندگی میں بہت عام رول ادا کرے گا تو یہ جو دوست آ رہا ہے یہ آپ کے لئے خوشکنس دل آ رہا ہے آپ اس کو اپنائیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا من جیتیں اس ہفتے میں آپ کے روانیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس اس لئے میں میں کچھ آپ سے اپنی طرح سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو روانیت میں آپ کی دلتسپی بڑھ رہی ہے یہ صبح کی نماز کے بعد آپ چلا کٹیں آپ کے لئے ایسے دن آ گئے ہیں کہ آپ ہر رول کوشش کریں صبح کے نماز پڑھیں صبح کے نماز کے بعد ریچول یا جیسے ریاضت کہتے ہیں وہ آپ چلا کٹیں کیونکہ یہ وہ دن آ گئے ہیں کہ آپ کی دعائیں منظور ہونے والی ہیں کچھ دعائیں آپ کے منظور ہو چکی ہیں ہو چکی ہیں تو یوں آپ کی زنگی گزرے جائے اگلے تین چار ہفتوں میں آپ کی زنگی پر پسے پڑھتا ایسے روشنی پڑھنے والی ہے جس سے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی آسانی ہوگی اور آپ پہلے اس چیز کو نظر کرتے ہیں آ رہے ہیں جن چیزوں کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ جائیں جی ایکیوریس دلوی حضرات اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں دلوی حضرات اب تک شروع میں آپ نے کیریئر کو بڑی سائج دعائی سے پیش کریں ان ای بیر گرینجر ویر پریزنٹ جور کیریئر ویر گرینجر ویر گرینجر ویر گیفت ویر گرینجر تو یہی ایسا وقت آ گئے کہ آپ اپنے کیریئر کو اپنی تخلیقی سلحیمتوں سے سائج دعائی سے پیش کریں پیش کر سکتے ہیں اور اپنے لیے مزید مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی ایسی تاثیر ہوگی جیسے جادو کی تاثیر ہوتی ہے تو آپ اپنے کیریئر کسی سلی میں بڑھیں اس کو سائج دعائی سے پوری خوددمادی سے پیش کریں آپ میں وہ سلائیت ہے جس میں دم ہے جس میں نئی اخترائی سلائیتیں ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں قدر کی طرح سے دیوئی چیزوں سے اور بڑی خوددمادی سے پیش برانا اور طریقوں کو دنیا کے سامنے رکھیں تاکہ دنیا اس طرح آپ کو قبول کرے گی جس طرح جادو کو قبول کیا جاتا ہے اور آپ کا کوئی دوست ہے وہ رومانوی معاملات کے لئے آپ کو کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے آپ رومانوی معاملات میں گوف ہیں برا نہ منائیں تو ان رومانوی معاملات میں یہ جو گوفی نیس جو آپ کے کبھی کے وجود کو مظاہرہ کر کے اپنے لئے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں نہ ہونے کے پہوجود مسائل کھڑے کر لیتے ہیں اپنے گوفی نیس کی وجہ سے تو وہ ایسا کریں موقع آگیا ہے اپنے آپ کو سمجھیں کچھ دوست آپ کو بہت اچھے مشورہ دینے والا ہے اس کو سنیں گھوڑ سے دوست کے مشوروں کو سنیں وہ سنوانے والا ہے اور اس کو گھوڑ سے سنیں اور اس کو اپنائیں اب آجائیں جی پائیسیس کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ٹائم کم رہ گیا تو یہاں بھی کم رہ گیا ہوتی افراد آپ اپنے خیال دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی مومنٹ میں شامل ہیں کسی تاریخ میں شامل ہیں کسی کاروان میں شامل ہیں اور آپ ہمیں دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا وقت ہے میں جب یہ لکھ رہا تھا تو مجھے فوراں ذہن میں آیا میں کسیمی صاحب سے کہوں گا کہ یہ کون سا ایسا ہوتی افراد ہے ہمارے اپوزیشن لیڈروں میں جس کے بارے میں یہ بات کریں ہم اب ہم معلوم کریں گے ہوتی افراد کون سے ہیں گروپ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں اور آپ ایسا ہے کہ آپ لوگوں سے تعاون کریں لوگ آتے رہے اور کاروان بڑھتا گیا یہ کس کس کا مسئلہ ہے یہ جو سوچل آپ کے مسائل ہیں نائت اچھا وقت ہے لوگوں سے ملیں اور ان سے مل جل کر اپنے معاملات کو حل کریں اور آپ کو عمامی حصیت مل چکی ہے چھا گئے ہیں آپ یا چھا گئیں ہیں آپ میں آپ سومی ازاز سے آپ کہانے لگا ہوں کہ ان حضرات کی تاریخ پیداش معلوم کریں کہ کون سے ہمارے اپوزیشن میں ہوتی افراد میں سے ہے تاکہ پھر ان کے ذائچے بنا کے تو عوام الناس کے سامنے پیش کریں پروفیسر آپ اس حفظ اٹھائیے اور آگے بڑھئیے آپ کا کاروان بڑھ رہا ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر گنی جاویر علینا آپ پہ بہت شکریہ نازد دیجئے سونوار کو ملاقات ہوگی اللہ نکے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے